السلام علیکم کسان دوستو ممتاز ساملہ کے ساتھ موجود ہے مگئی کی کاشت کا وقت ہو چکا ہے آٹم سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے یعنی کہ موسمی مگئی پاکستان یعنی کہ پنجاب میں لگانے کا وقت ہو چکا ہے میں اس وقت دیبالپور میں موجود ہوں اور دیبالپور کے حوالے سے اگر بات کریں تو پندرہ جولائی سے پہلے بھی لوگوں نے کاشت کی ہے لیکن پندرہ جولائی کے بعد جو کاشتہ مگئی ہوگی اس کی پیداوار بہتر آ سکتی ہے پاکستان کے انڈسٹری میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے بیچ پہ زیادہ لوگ ریلائے کرتے ہیں لیکن اگر اس صورتحال کو دیکھیں جس طرح سے پاکستان میں بجلی کے یونٹس پرائس جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے ڈیزل مہنگا ہو چکا ہے کسان جو ہے وہ بہت ساری مہنگائی کو برداشت نہیں کر با رہا فی اگر پیداوار بھی جو ہے وہ اس کی محدود ہے وہ بڑھ نہیں رہی پچھلے سالوں کے جیسے ہی ہے تو اس ٹائم پہ جو فرٹیلائزر ہے اس کی بھی آپ کو کہہ لیں گے جو ایک بوری دیئے بھی ہے فوسفورس کا جو سورس ہے وہ بھی تیرہ ہزار کی ہو چکی ہے تو اتنا بردن جو ہے وہ ایک اکڑ پہ کسان برداشت نہیں کر با رہا تو اس میں پاکستان کی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے سیڈ بھی بہت زیادہ پینیفٹ دے رہے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہمیں ایک ایسا بیج درکار ہے ہم جو ہے وہ برینڈ کوشیس ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے اشتہارات زیادہ دیکھے ہیں ہم نے چیزیں بہت ساری دیکھی ہوئی ہیں وہ مارکیٹنگ کی جو ان کی سٹریٹیجی ہے وہ زیادہ مختلف ہے وہ چیزیں دکھا دکھا کے ہم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جناب پروڈکٹ جو ہے وہ لازمی لگانا چاہیے ایسی بات بالکل نہیں ہے پاکستان کی کمپنیز بھی بہت سارے اچھے پروڈکٹ جو ہے وہ متعارف کروا چکی ہیں تو ہم بات کریں تو ایک اچھے بیج کی جو پہچان ہے اس کی سب سے پہلے اس کی جرمینیشن جو ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ہونی چاہیے یا کم از کم نوے فیصد سے زیادہ اگا ہونا چاہیے یعنی کہ ہم سو اگر دانہ لگاتے ہیں تو سو میں سے نوے دانہ جو ہے اس کو اگنا چاہیے تو یہ بہترین جرمینیشن ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے مکسنگ نہیں ہونی چاہیے اوریجنل بھی جو ہونا چاہیے اس کا اگاو بہتر ہونا چاہیے جو اس پہ چھلی لگتی ہے وہ زمین کے زیادہ قریب لگنی چاہیے زیادہ انچائی پہ نہیں جانے چاہیے جتنی قریب لگے گی اتنی جو ہے وہ اس کے دانے کی بھرائی زیادہ اچھی ہوگی خوراک زیادہ اچھے سے حاصل کر سکے گی اور اس کی جو ہائٹ اگر ہم کہے قد جو ہے وہ بھی درمیانہ ہونا چاہیے کیونکہ جب یہ ٹیسلنگ پہ یا جہاں پہ چھلی لگنے کے عمل کو قریب بلکل جاتی ہے یا چھلی جو ہے وہ لگ چکی ہوتی ہے دانے کی بھرائی ہو چکی ہوتی ہے تو دودھیہ سٹیج دف سٹیج پہ جاتی ہے تو وہاں پہ بارشیں اور تیز ہواوں کے وجہ سے کئی جو کسان ہیں ان کو نقصہ نہ تو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہائٹ زیادہ ہوتی ہے ٹانڈا جو ہے یا اس کو ایک جو پلانٹ ہے اس کا اس کا جو ہے وہ وگر وہ باریک ہوتا ہے اور قد زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے جو مکہی ہے پوری کی پوری گر جاتی ہے جس سے کسان جو ہے اس کی پورے کا پورا خرچہ جو ہے بھضایا ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں وہ بیچ چاہیے جس کی سب سے پہلے تو اس کی جو جرمی نیشن ہے یعنی وہ اگاؤ ہے وہ نائنٹی پرسنٹ سے عباب ہونا چاہیے نوے فیصد سے زیادہ ہونا چاہیے اس کے بعد اس کی چھلی زمین کے قریب لگنی چاہیے قد درمیانہ ہونا چاہیے چھلی کے اوپر دانوں کا رنگ اچھا ہونا چاہیے اور جناب اس کی پیداوار جو ہے وہ ہنڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی اچھی ہونی چاہیے یہ کسان دوستو یاد رکھنا کہ پیداوار کی زمانت کوئی بھی کمپنی نہیں دے سکتی کیونکہ موسمی حالات آپ کے خوراک پانی دینے کا درانیاں اور بیماری کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے پروڈکشن جو ہے اس کا ہم لگا سکتے ہیں عوصت لگا سکتے ہیں کہ کتنی پیداوار آ سکتی ہے یہ جتنے بھی کمپنیز جو ہیں وہ پیداوار کے حوالے سے جو ہے آپ کو جتنی مرضی تسلی دے لیں یہ موسمی اثرات پر ضرور جاتی ہے بات آپ تو خوراک میں بھی جاتی ہے اور آپ نے پانی کتنی دیر بعد لگایا ہے یا کوئی بھی موسمی تبدیلی جو ہے وہ بھی اس کو متاثر کر سکتی ہے تو اس وقت سب سے جو بڑا ایک چیلنج ہے وہ اس موسمی حالات میں بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ہم مکہی لگا دیتے ہیں تو اوپر سے بارش ہو جاتی ہے بارش کا پانی زیادہ ہوتا ہے تو ہماری جو اگاؤ ہے یا جرمینیشن جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے تو میں آج ایک ایسا بیج انٹرڈیوز کروانے جا رہا ہوں جس کو لگا کر آپ بہترین نتائج اصل کر سکتے ہیں ایون کے بارش بھی آ جائے گی تو اس کو جرمینیشن میں پرابلم نہیں آئے گا تو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں ایم ایس ڈبل فور نائن یعنی کہ چار سو انچاس بیج ہے مرکری سیڈ کمپنی ہے اس کا ایک چار سو انچاس بیج ہے اس کی سپیشیلٹی کیا ہے کہ اس کے بیج کے اوپر انکوٹیک ٹکنالوجی کی کوٹنگ کر دی گئی ہے انکوٹیک ٹکنالوجی کیا ہوتی ہے جب آپ بیج زمین میں دفن کر دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد بارش آ جائے یا پانی زیادہ لگ جائے تو بیج خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کیونکہ بیج زیادہ پانی جذب کر لیتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں کہ گل جاتا ہے بیج جرمینیشن جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے تو انکوٹیک ٹکنالوجی کی جو تیہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بیج سب سے پہلے تو یہ آپس میں جڑتے نہیں ہیں اس کے بعد پانی اتنا جذب ہوتا ہے جتنی اس کے کپیسٹی ہوتی ہے اور اگر ہیٹ زیادہ بڑھ جائے ٹیمپریچر زیادہ بڑھ جائے تو پانی زیادہ بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسم جس طرح سے مرضی ہو آپ کا بیج جرمینیٹ ضرور کرے گا اس کے بعد یہ فاسٹ گروئنگ ہوتا ہے دوسری بھی اس کے ساتھ ہی لگی ورائٹس جو ہیں ان کا پتہ ایک کم اس کے ساتھ رہتا ہے اس کو پلانٹ گروس جو ہے اس کی زیادہ سپیڈی ہوتی ہے زیادہ بڑا جلدی ہوتا ہے ایک پتے کا فرق جو ہے وہ رہتا ہے اس کے علاوہ زمین میں کوئی چور کیڑا کوئی نیمہ ٹوڈ وغیرہ کی بیماری جو ہے وہ بھی نہیں آتی جس کی وجہ سے آپ کا اگاؤ جو ہے وہ شاندار رہتا ہے اور آپ کی فصل جو ہے وہ جاندار رہتی ہے اور جو ابتدائی اس میں پریشانیاں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں ان سے بھی بچ جاتا ہے اس کے بعد اس کا قد جو ہے ایم ایس ڈبل فور نائن یعنی کہ چار سو انچاس جو موسمی مکعی کا بیج ہے اس کا قد درمیانی ہے اور چھلی جو ہے وہ زمین کے قریب ہی لگتی ہے تاکہ آپ کی چھلی جو ہے اس کی بھرائی جو ہے وہ برپور ہو سکے اور اس کی جو پیداوار ہے وہ برپور آ سکے ہوا تیز چلے یہ گرتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اور اس کی قیمت بھی جو ہے وہ آپ کو سات ہزار کے قریب اس کو چھے ہزار سے سات ہزار کے درمیان آپ کو مارکیٹ میں آویلیبل ہے آپ کو مل سکتا ہے تو انپوٹ بھی آپ کا کم آتا ہے اس سے فرق آپ کا پورے کا ففٹی پرسنٹ عام بیچ جو آپ خرید رہے مارکیٹ قیمت کا بھی ڈیفرنس ہے اور اس کی پیداوار جو ہے وہ بہترین ہے اور مرکری جو ہے وہ پاکستان کے واحد جرم پلازم کمپنی ہے جو اپنا سیڈ خود پروڈیوز کرتی ہے اور کوالٹی سیڈ پہ یہ جو ہے وہ اپنا پورے کا پورا اس کی بیس کرتی ہے اور اس کے پاس جو پوری کی پوری ٹیم ہے وہ ٹیکنیکل ہے اور بے شمار اچھی ان کے پاس جو ہے وہ سیڈ کی ورائٹیز موجود ہے اس لیے آپ مرکری سیڈ کا یہ جو ایم ایس ڈیبل فور نائن ہے چاہ سو انچاس ہے اس کو ایک دفعہ لگائیں تاکہ آپ بہترین فصل جو ہے وہ لے سکیں بہترین پیداوار لے سکیں اور آخری بات اس کا سائلج اگر آپ بنانا چاہیں تو یہ انٹ تک ہرا رہتا ہے اور چھے سو سے سات سو من کے قریب سائلج آپ کا بن سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پیسوں میں بہترین ورائٹی ہے کسان دوستو جن فارمرز نے پچھلے سالوں میں اس کو غاشت کیا ہے ان کی ٹیسٹیمونیل ویڈیوز بھی میں ساتھ چلا دیتا ہوں اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ حویلی لکھا کا فارمر اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو آپ اسے ٹیلی فونی کے لیے پوچھ سکتے ہیں اس نے ڈبل فور نائن کاشت کیا ہے پچھلے سالوں میں اسی طرح پاک پتن میں اگر آپ کا کوئی جاننے والا فارمر ہے تو آپ اس سے بھی رہنوائی لے سکتے ہیں ملسٹی کوکارا میں بھی اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو وہاں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ملسٹی، ویہڈی، کہروڈ پکا، ملتان اور یہ سارے ایریاز جو ہیں جہاں جہاں پہ مکہی کاشت ہوتی ہے موسمی وہاں سے آپ ڈبل فور نائن کے حوالے سے اچھی معلومات لے سکتے ہیں تو برینڈ کانشیس ہونے کے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اپنے انپوٹ کو کم سے کم کریں کیونکہ خاد اور سپری اور پانی اور ڈیزل یہ ساری کی ساری قیمتیں جو بڑھ چکی ہیں تو اس لئے انپوٹ آپ زیادہ کر دے جائیں گے تو آپ کا پروفٹ مارجن کے بہت کام ہوتا جائے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے اگری اخبار بہت بہت شکریہ